موسیقی مہم کو لے کر لگاتار دوارکہ کے سیکٹر انیس میں نربے چوک پر لگاتار پر تھی دن سبی سمودائے کے لوگ یہاں پر سپریم کورٹ سے نیا کی گوھار کر رہے کہ ان کے ہتھیاروں کو ترند پکڑ کر انہیں فانسی دی جائے ونمنا ہے کہ نیچلی ادارتوں دوارہ فانسی دی جانے کے بعد سپریم کورٹ میں بری ہو جاتے ہیں یہ کیسی نیا بیوستہ ہے اس لیے وہاں پر پر تھی دن شام کو کارنل مارچ کرتے ہیں نیا کی مانگ کرتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں اترہن کی اس بیٹی کے لیے سب سے بڑی ویڈمنا یہ ہے کہ ہمارا اتخان سماز شروع میں اکٹا تو ہوا تھا پر دو چالیس لاکھ لوگوں کے اس جھنڈ میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہاں کبھی کبھی جائے اور ان کا سیو کرے ہم لوگ کاؤتگوں میں میلوں میں جا کر ہجاروں کی بھیڑی تو کر دیتے ہیں پر دو جہاں انصاب کی مانگ آتی ہے وہاں پر ہمہ جارت کی سنکھا میں نہ ہو کر گینے چنے لوگ ہوتے ہیں آپ سب سے انورد ہے نیرویہ چوک پر پر دن یہ ہے سب سے مجھائے کے لوگ یہاں پر نیرویہ کے لیے نیا کی مانگ کرتے ہیں آپ بھی جب جب سمیہ ہو کبھی کبھی وہاں پر جا کر اس اس میں سیوک کریں تاکہ نیرویہ کے حتیاروں کو تاکہ نیرویہ کو نیا مل سکے دیکھیں ہماری یہاں ریپورٹ دور کا سیہ ہے ہماری جیکرتی بسٹکی ہے اور یہاں پر جو کئی سالوں سے فورٹس کر رہے ہیں آج کرنے کے ماتا پتا بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کالا جی جو ان کے بہت سیوگی اور بہت سارے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کس طریقے سے یہ انصاف جو ہوا ہے سپریم کورٹ کا اس کو کس نجری سے یہ دیکھتے ہیں اور کیا آگے ہونے والا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کیونکہ جو ماں باپ سترہ سال تک اپنی بیٹی کو پڑا لکھا کر جوان کرتا ہے پڑا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی ساتھ یہ گھٹنا ہوتی ہے اس طرح کا جھگر نے ہتیا کان روات ہوتا ہے اس کے بافجود بھی اگر پورٹ سے رہت نہیں ملتی فیصلہ نہیں کیا جانتا 10-15 سالوں کے بعد 15-15 سالوں کے بعد بھی پورٹ سے فیصلے نہیں آتے اس میں کالا جی سے پوچھتے ہیں کہ آئے کالا جی آپ پوری مہم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا دونہ چیزیں آگے جو دوزار پہرہ سے میں اس کیس کو دیکھا اس کو اور میرے آفیس میں تھے میگی جی اور یہ میں آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہے اس نے بلکل بہودا رول تھا اور یہ سمجھنے نہیں آئے کہ دوارکا کورٹ سے اتنا سکتش کرنے کے بعد دوارکا کورٹ سے ان کو فانسی کی سجا ہوئی اور غائل کورٹ سے بھی فانسی کی سجا ہوئی امید تو قائم کی بڑ سپریم پورٹ کے فیصل نے ہمیں ہلا دیا یہ بڑا بہت بھاگی پورٹ فیصلہ تھا سپریم پورٹ کا اور یہ میعے پالی کا کوپڑی بڑا کوششن مارک ہے سپریم پورٹ کے جلز اگر ایسا کریں گے یہ کسی کو سکتی یہ جلز سام کا جس طرح سے فیصلہ رہا کہ صبح نے فیصلہ دے دیا اور سام کو ریٹائرمنٹ ہو گئے دس سال تک انہوں نے ایسے جگنے حتیاتان کو جگنے پلاسکار کو دس سال تک اپنی باہوں میں دبا کے رکھا اور اس کے بعد صبح فیصلہ دینے کے بعد سام کو ریٹائرمنٹ کی اپنی ریٹائرمنٹ لے لیا تو آپ کیا مطلب آپ کتنے لوگ کیسے مانیں گے اس کو کتنے لوگ دیش میں ایسی نیای بیوستہ پر لیکن کریں گے یا نہیں کھوئی اس کو اثر نہیں گیا یہ میای پالی کے اوپر ہی بڑا کوششن مار ہو گیا سپنپور کے اوپر ہی یہ بڑا کوششن مار رہے کہ سپنپور سے ایسی ہوئی تی انہی چیز جس تی چت صاحب نے جلدی آنند بھارم میں کس پیسل میں ای آئی سمجھ ہی بڑا دربا کے پور ہے اور پورے دیس کی ساتھ نائنسا بھی جس سے افرار اور بڑھیں گے اور کچھ تیم بات ایسا ہوا کی لوگ یہ نیای پالی کھو کبجے میں لیں اور خود ہی نیای کریں گے جو فیسلے کے بارے میں جو فیسلہ آیا یہ بہت جس جس طرح کا فیسلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ بلکل ہی سماج کو جھوڑنے والا ہے اور اپرادیوں کے منور کو بڑھانے والا ہے جہاں تک نیای گی میں بیوستہ میں بیسواس کی بات ہے ہماری بیٹی نربیہ کو نیای بھی ملاتا اور پوری طرح سے قانونی پرکیہ کے دوارہ اس کو نیای دیا گیا تھا اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے بھروسہ ہے کہ اس میں نیای پالکہ میں کچھ لوگوں کی وجہ سے یا نیای ملتا ہے کسی کو یا اپراد کو ملتا ہے اس پر سرکار دوارہ کوئی ایسا جروح کارنونی قدم اٹھنا چاہیے تاکہ اس سر کی گھٹنا وکٹم کے ساتھ جو پیڑک ہیں ان کے ساتھ نہ ہو کیونکہ جو اپراد بڑھتا ہے اپراد بڑھنے میں نیای پالکہ کی ملتا پر اپراد نیاندرنے میں نیای پالکہ کی ہماری نیای پالکہ کو ایسا قدم اٹھانا پڑے گا اور اپراد ایسی سکت سزا دے تاکہ اپراد دوبارہ اس طرح جیسا کی انامیتا کے ساتھ ہو رہی اس میں نیای پالکہ کا پر چکش جو ہے اس کارپ نالی ہے وہی کارن جو آج اپراد کرنے کے بات گھر سے بھاگ جاتا ہے جو کی اس کو بھے ہوتا ہے مرنے کا پولیس کا دوارہ ان کاؤنٹر ہونے کا لیکن جیسے ہی وہ پہنچ تا ہے وہ اگرم اس کے اس کی باری لینگویج چینج ہو اپنے کو سرکشت محسوس کرتا ہے یعنی جی جی اپراد نیای کو پہ یہ بڑی تعداد جو ہے آج بیوستہ کے اگیس میں کھڑی ہے اور یہ چیزیں یہ منوبر لوگوں کا ٹوٹا جا رہا ہے یہ پر جو انامی کا جو پیتا جن کے ساتھ یہ ڈٹا ہوئی دس سال سے بچارے اپنے بھوم رہے کبھی سپریم کو کبھی نیچ چکر لگاتے ہوئے دس سال ہوگئے اس کے باب جود بھی نیای نہیں ملا آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے بچار کیا لگتا ہے ان کو آج جو نیای ہوا ہے یا کیا فیصلہ آیا ہے سپریم 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 نیگی جی آپ اتنے سال سے آپ نیای کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے باب جود بھی ایسا فیصلہ آتا ہے تو آپ کو کیسے ہمت چھوٹا پا رہے ہیں آپ لے آپ پتا دیکھئے ہمت تو جس پر بیٹی اسی کو پتا لگتا ہے کی کیسے ہمت چھوٹا ہے اور پفلی کا سپورٹ رہے گا تو ہمت ایڈی 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 ہمیں بہت حقا ہوئے ہم پیسلے سے اور آم یہ ہے کہ ہمیں جس چھوٹا آئے ہیں ہمیں پورا گروسہ ہے کہ وہ نیای کریں گے اور کرندو کو پانچی دیں گے ہماری بیٹی نیویہ کو نیای ملائ کر کے ہمیں سپریم کوٹ ہی نہیں پورے کونوں کوٹ کو گروسہ ہے کہ ہمیں نیای ملا تھا تو آگے بھی نیای ملے گا لیکن ایک سپریم کوٹ کے جہز میں ہمیں سپریم رکھے تھے یا چھو مینیٹ سنا سنا گیا تو یہ اچھے نحلے اتنا بڑا پت پہ بیٹھا ہوا ایک نیای دیس اور اس طرح کا اپرادیوں کا منوکل برہا دیس کے لینے پورے سماس کے سرم کی بات ہے آج اپنے جبان سے آپ کے چینل کے مادل سے ستہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج دیر کر دیں گے تو کل آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے محلاؤ سرچہ کے لئے کچھ بھی کریں جو مردی آپ کر سکتے ہیں دیس دیس دیو اگر نہیں کریں گے تو کچھ اور پارٹی آئے کیلئے کیا گریو صاحب نے محلاؤ سرچہ پہ انہوں نے بات کری تھی کہ ہم سرٹار میں آئیں گے تو محلاؤ سرچہ کریں گے لیکن کیا گریو صاحب محلاؤ سرچہ کا نام بھی نہیں لیتے انہوں نے صرف پانی بات دی ہم کو بوڑ چاہیے لیکن سرچہ نہیں چاہیے جنتا کبھی کمی ہے جنتا کو دیکھنا چاہیے ہم جو لے رہے ہم جنے والا دیت رہا ہم کو کیا مل رہا ہے تو ہم کو خریم چاہے سرچہ ہوگی تب ہم آگے بڑھیں گے ہم چاروں 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 موسیقی 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 اور کافی ٹائم سے وہ بھی اس موہم میں جڑی رہی سنجیونی کا انیتا نیگی جی کے ساتھ میں انیتا نیگی گپتہ کا جو سیوگ رہا اس موہم میں اس موہم میں بھی وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا اور نیچے سیشن پورٹ سے انہوں نے جو ہے ان اپرادیوں کو خانسی کی سجا تک پہنچانے میں بڑا بھاری یوگ دان دیا مینا جی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ بچی کے لیے ابھی جو فیصلہ آپ نے نیچے سے اتنی بڑی مہم چلائی اور یہاں سے پھانسی کی سجا میں تبدیل کرنے کے بعد اوپر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کر کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ کے اگینس آ گیا کہ اپرادیوں کو چھوڑ دیا گیا جبکہ آپ کے سامنے ساری گھٹنا ہوئی سب کچھ آپ کے سامنے ہوا اس بچی کا جو انتیم سنسکار سے لے کر جو اس بچی کے ساتھ گھٹنا اسطل سے جو لے کے آئے تھے اس کی درندگی جو تھی سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو آپ کیسا سوچتے ہیں کہ آپ کا کتنا بشواث آج کی سپریم کورٹ کے اوپر رہ گیا ہے یہ بہت غلط ہوا ان کے ساتھ میں یہ ہونا نہیں چاہیتا دوسروں کو فانسی ملنی چاہیے دلکل فانسی ملنی چاہیے اب ہندوستان میں کرائم ختم ہوگا نہیں تو ہندوستان میں کرائم بڑھ سا ہی جائے تو ان کو فانسی کے علاوہ اور کچھ ملنے نہیں چاہیے تو کتنی گھرنائیں گھٹ رہی ہیں فانسی ملنی بھی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہونا ہے نہیں چڑھو کچھ مدر کرو کچھ کرو جیل میں جاؤ دلکل فانسی ملنی چاہیے ان کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے تب ہندوستان میں کرائم ختم ہوگا کیونکہ کرائم بہت ہو چکا ہے بھار دیسوں میں دیکھو کہیں کوئی کرائم نہیں ہے ہندوستان میں بہت کرائم ہو رہا ہے ابھی بھی وہ ہی رہا ہے ان کے لئے فانسی کی سجا ہے تب ہی جا کے کچھ کرائم ختم ہو سکتا ہے یہ ہر آدمی کی آواز ہے اور جو دس سال سے ماباب کے ساتھ میں اس بیٹی کے محیم میں آگر سرب بن کر رہے تھے ان لوگوں کا بھی آج بشواث کو اٹھتا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ اس بات کو دھیان میں رکھے کے آگے آنے والے سمیہ میں کیسے اس کو نیائے میں تبدیل کیا جائے اور اپرادیوں کو پکڑ کر کے سکھ سے سکھ سزا سنائی جائے یہ بہت بڑی محیم آج یہاں انٹرنیشنل میڈیا اور تمام میڈیا یہاں موجود ہے دیش کے بیٹیوں کو نیائے دلانے کے لیے بہت بہت دھنیباد وائس آب ماؤنٹین دوارکہ سیکٹر نائنٹین نرویہ چوک سے نرویہ چوک سے آرات ماتا کی جائے آلہ دینوں پہ سکھ سمالی آوا اے جوا اے جوا